اٹھارہ ہزار ارب روپے سے زائد کا بجٹ نو ہزار ارب روپے سے زائد خسارہ وزیر خزانہ اب سے کچھ دیر بعد بجٹ پیش کریں گے قوم پر بارہ ہزار نو سو ارب روپے کے ٹیکسس کا بوجھ ہر طرح کا ٹیکسس تسنا ختم کرنے کی تجویز آئندہ مالی سال بیس سے تیس لاکھ نون فائلرز کو ٹیکس نیک میں لانے کا پلان ٹیکس قوانین کا سہارہ لے کر ٹیکس ٹوروں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ ریال اسٹیٹ سیکٹر پر بھی اضافی ٹیکس لگے گا پیٹولیاں مصنوعات پر آئی ٹیکسس میں اضافہ اور سیلس ٹیکس کی شرعہ ایک فیصد بڑھانے سے مختلف اشیابی مہنگی ہونے کا امکان ہائی پیڈ تنخوادات طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے سلیپس میں بھی رد و بدل متوقع سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 3596 ارب روپے تجویز 1373 ارب روپے کے 357 منصوبے صوبوں کو اپنے بجٹ سے مکمل کرنے ہوں گے پاور سیکٹر منصوبوں کے لیے 215 ارب روپے مختص آئی ٹی ٹی ٹیلیکوم سیکٹر کے لیے 27 ارب 43 کروڑ اور دفاعی بجٹ 313 ارب روپے اضافے سے 2152 ارب روپے تجویز فائلر کو پانچ کروڑ کی جائیدات خریدنے پر 3 فیصد ٹیکس لگنے کا امکان جائیدات خریدنے پر ایڈوانس 3 سلیپ میں ٹیکس لینے کی تجویز بھی شامل نون فائلر کی ٹیکس کی شرعہ 6 فیصد ہونے کا امکان پانچ سے دس کروڑ کی جائیدات پر چار فیصد ٹیکس نافذ ہوگا نون فائلر کی ٹیکس کی شرعہ 12 فیصد تیہ کرنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے دس کروڑ سے زائد کی جائیدات پر پانچ فیصد ٹیکس لگنے اور نون فائلر کے لیے ٹیکس کی شرعہ 15 فیصد نافذ ہو سکتی ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں امپورٹڈ موبائل فون پر ٹیکس اور جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی تجویز استعمال شدہ گاڑیاں مزید پہنگی ہونے کا خدشہ اٹھارہ سو سیسی سے بڑی گاڑیوں پر ریگلویٹری ڈوٹی میں تیس فیصد اضافہ متوقع نئی اور پرانی ہائیبرٹ گاڑیوں پر زیرو ڈیوٹی برقرار رکھنے کی تجویز امپورٹڈ استعمال شدہ بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرعہ ستر سے بڑھ کر سو فیصد تک ہونے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ففاقی کابینہ کا اجلاس بجٹ تجویز کی منظوری لی جائے گی نئے ٹیکسس اور عوام کے لیے ریلیف سمیت دیگر اہم بجٹ پوائنٹس کابینہ میں پیش کیے جائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ بریفنگ دیں گے سندھ میں ساڑھے تیس کھرب سے زائد کا بجٹ جمعے کو پیش ہوگا سالانہ ترقیاتی پرگرام چار سو تیس عرب سے زائد رکھنے کی تجویز زلعی ترقیاتی پرگرام بسٹرک اے ڈی پی تیس عرب روپے سے زائد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ متوقع کم سے کم اجرت 35 ہزار روپے مقرر کیے جانے کا امکان پچاس ہزار سے زائد نئی بھڑتیوں کا بھی اعلان کیا جائے گا کشمور میں زل انتظامیہ کا فوڈ آتھورٹی کے ساتھ ملاوت مافیا کے خلاف ایکشن کنٹینر میں موجود ساڑھے چھے ہزار لیٹر دودھ تلف ڈرائیور گرفتار چائل لیبر کے خاتمے کا عالمی دن اس دن کو منانے کا مقصد چائل لیبر سے متعلق شعور اجاگر کرنا اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کی حوصلہ افضائی کرنا ہے گھوٹکی میں بچے حقوق سے آگائی کے دن سے بے خبر کام میں مصروف اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونکیں اروج پر لہور کی سگیاں منڈی میں ہیرہ نامی بیل کے چرچے چشتیاں میں لڈو نامی قربانی کا بیل سب کی توجہ کا مرکز سیپ کا مربع دودھ اور بادام پستے لڈو کی پسندیدہ غزہ رحیم یار خان میں راجن پوری نسل کے تگڑے بکروں کی دھون